راجستانی جائیکوں میں پارمپرک بینجن گیور کا اپنا ایک سوادشت انداز ہے یدی راجستان میں رہ کر آپ نے اس مٹھائی کا سواد نہیں چکا تو پھر کیا کھایا آکار میں گول اور سواد میں کرکوری لگنے والی اس مٹھائی کی بات کچھ نرالی ہے حالانکہ راجستان کے وڑے سہروں میں اب یہ مٹھائی پورے سال بھر اپلو دو جاتی ہے مگر راجستان کے کرولی میں گیور کا سواد کیول ایک مہینے ہی مل پاتا ہے یہاں کے لوگوں کے لیے میدہ دودھ اور گھی کے گول سے بننے والی اس مٹھائی کی سواد کا انتجار پورے سال ستاتا ہے کیونکہ یہاں پر گیور کیول ساون باس میں ہی مل پاتا ہے ساون میں اس قسم مٹھائی کیول گیور بنتی ہے یہ ایک مہینے کا چلتا ہے اور ساون کے بعد بند ہو جاتی ہے کیسے تیار ہوتے ہیں یہ تیار میدہ دودھ اور بھرپسی مل کر بنتی ہیں ان کو اچھی طرح بھیٹا جاتا ہے اس کے بعد بوتل میں بھلکے چار پانچ کھاچوں میں دھووی بنانا ہوتا ہے جتنے کھاچی ہونے نہیں ہیں اس کو چھاسنی میں ڈوبائیا جاتا ہے اور ایک ایک کر کے اٹھا کر نکالا جاتا ہے جو پی کا کھانا چاہتا ہے وہ پی کا بھی لے جاتا ہے ساون کے مہینے میں بنائے جاتے ہیں ساون کا مہینے آتا ہے ایک بہینے کا اس میں گیور بنائے جاتے ہیں ملائی والا گیور ہوتا ہے پانیر کا گیور ہوتا ہے ایک سادھا گیور ہوتا ہے ایک ماہوے کا گیور ہوتا ہے اس کو گیور کو بنا لی جاتا ہے اس پر ماہوے کا ملائی لگا دی جاتی ہے اس پر میوہ ڈال دیا جاتا ہے کرولی میں کیول ساون بھی بنتے ہیں کا گیور کرولی میں ساون کی مہینے بھی بنتے ہیں ایک مہینے کے لیے بنتے ہیں یہ ساون دی جاتی ہے اور اچھا بندن تک یہ گیور بنائی جاتی ہے ایسے چلنے کو تو یہ جنبشتوی تک بھی چلتے ہیں یہ سب سے جیدہ گھیور کی مرضی ہے اس کی ریٹ خلیف کے لیے دو سو روپے سے لیے جاتی ہے اور یہ سووگیوں میںragon چاطیں جانے میرے پسند کر سووڑ یہ بعد جانا لوگواں controlling گھیور سے پین لے جاتے ہیں ساہا لیا جاتے ہیں مطلب کی کہا جائے تو کارولی میں گھیور کا سوات کیول شźیار صلاch سامن مامیہ ہی لیا جا سکتا ہے ہاں ساون کے مہنے میں نیا جا سکتا ہے صرف ایک نینے کے لئے